بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز نومی ٹکنکالا اینڈر لفٹی کل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو فرینڈز آج میں یہ پیپر ڈالنے جا رہا ہوں یہ ون کوئڈ ون کی کوئر ہے اس میں میں پیپر ڈالنے جا رہا ہوں میری تمام بھائیوں سے بزار رہے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو میرے چینل پر ابھی نئے ہیں ان سے درخواست کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ویڈیو ہونے کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے والی ہے تو یہ جو نئے سیکھنے والے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ابھی میرا چینل نیا ہے تو آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پیپر کس طرح ڈالے جاتے ہیں اور کون سا پیپر ڈالتا جاتا ہے تو یہ ون پرڈ ون کی پور ایمزل موٹر ون پرڈ ون کی پور ہے میں پیپر ڈالنے جا رہا ہوں یہ آپ نے کٹنے کے اس طرح اس کا سیز وغیرہ کیا تھا یہ میں ہنڈ تک آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں تو آپ نے ویڈیو سکرپ نہیں کرنی تو آپ کو صحیح علم نہیں ہوگا اس کے بارے میں تو سب سے پہلا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پیپر وغیرہ کٹ لی ہوں یہ پیپر ہوتا ہے اس کو سیز وغیرہ کر کے کٹتے ہیں اس کا سیز کس طرح کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے اس طرح کا ایک سکیل لینا ہے جس پر مزید سارا کچھ لکھا ہو سینٹی میٹر میٹر بغیرہ یہ سب کچھ جس میں لکھا ہوتا ہے تو آپ نے کور کو اس طرح پہلا رکھ لینا ہے اس میں اس کو سکیل کو ڈال کرنا آپ نے ناپ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ایک انچی اندر سے آپ نے فالتو رکھنا ہے کور سے باہر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچی تھک رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے بھی آپ نے ایک انچی تھک رہنا ہے ادھر سے سترہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر سے سترہ کرنا ہے دونوں طرف سے پیپر ڈالنے کے لیے آپ نے یہ فالتو رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو فولڈ ہوتا ہے چوڑا بودہ فولڈ ہوتا ہے میں وہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ اس میں آسانی سے چلا جاتا ہے اور یہ تو اس کی لمبائی ہوگی اور پیپر کی چوڑائی وہ کس طرح کارتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ سکیل کی جو چوڑائی ہے نا ٹھیک ہے یہ مزہر موٹروں میں صحیح فکس آتی ہے یہ اتنی چوڑائی رکھنی ہے فرض کریں یہ ایک پیپر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کٹنا ہے آپ نے چوڑائی اتنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے چوڑائی اس طرح رکھ کے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے لکی لگا لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے سائز کے تمام پیپر کٹ لینے ہیں تو یہی پیپر ہے یہ میں نے ابھی کٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز آپ کا سائز ایکول برابر ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے یہ پیپر برابر ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ نہیں کریں گے نہیں تو وینڈنگ کے ساتھ تھوڑا چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مزہر موٹر کے فالتو نہیں رکھنا ہوتا ہے یہ فکس فکس سائز رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح سائز وغیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے صحیح فکس آئی گا انشاءاللہ تو کوئی فالتو آپ کو کوئی ایشو کوئی پرابرم بغیرہ نہیں ہوگی تو یہ اس کے چوبیس سولارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے چوبیس پیپر پہلا کاٹ لینے ہیں تو پھر آپ نے ایک ہی دفعہ کاٹ گئے پھر آپ نے اس میں ڈالنے ہیں تو ابھی میں پیپر کو فولڈ کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پیپر کو کس طرح فولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پیپر ہے میرے پاس یہ ایک پیپر ہے فرنس اس کو ایل سے رکھ کے تھوڑا سا یہ اتنا فاصلہ اس سے زیادہ نہیں رکھنا ٹھیک ہے اتنا رکھ ہے ادھر سے کسی بھی چیز کے ساتھ ماریں گے یہ ادھر سے فولڈ ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح دوسرے طرف بھی آپ نے فولڈ کرنا ہے میں فولڈ کر کے فرنس آپ کو دکھاتا ہوں میں ویڈیو بھی سکرپ کرنے جا رہا ہوں تو فرنس یہ میں نے پیپر کو فولڈ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکیل کی مدد سے فولڈ آپ نے کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بھی کر لیا ہے فولڈ کر لیا ہے ابھی اس کو میں مزید آپ کو ایک اور ٹول بتاتا ہوں کہ آگے سے اس کو آپ نے کرنا کس طرح ہے ٹھیک ہے تو آگے سے آپ نے یہ جو نوز پلاس ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کو اوپر سے دبانا ہے ٹھیک اوپر سے دبانا ہے یہ صحیح آپ اس میں پریس ہو جائے گا دونوں طرح سے یہ دوریت سے ہو رہے جب سے پریس ہو جائے گا پریس کرنے کے بعد یہ آپ کی جو گلائی آتی ہے نا پیپر کی یہ یہ گلائی یہ ایزی لی آپ کی یہ پریس کرنے سے ہو آئے گی گلائی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو نوز پلاس کی مدد سے پریس نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ادھر سے کونہ بن جائے گا ادھر سے بیٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا تو آپ کی وہ جو ہوتی ہیں نا تا رہے ہیں ٹھیک ہے وینڈنگ والی وہ ادھر بیٹھیں گی نہیں وہ آپ کو بہت مشکلات پتہ کریں گی اس طرح آپ پیپر ڈالیں گے ایزی لی آپ کی بینڈنگ ڈال جائے گی ٹھیک ہے کوئی آپ کو پرشانی ایشو مسئلہ نہیں آئے گا تو میں ابھی آپ یہ فورڈ کر گئے اس میں پیپر ڈال کر دکھاتا ہوں تو میں نے فورڈ کر دیا ہے ابھی پیپر ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ پریس بغیرہ ہو گیا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریس بغیرہ میں نکال لیا ہے ابھی میں اس کو آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تھوڑا ہاگلا ٹھیک ہے تو آپ نے نکال کی مطلب سے اس اس طرح بہت زیادہ فورڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے آسانی ایزی لی یہ اس طرح کر گیا ابھی ویڈیو اور دو فرنڈز بلر ہو رہی ہے یہ آپ نے اس طرح کر گیا ٹھیک ہے تو آرام آرام سے اس کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پیچھے سے ایسے آدھ کی مطلب سے اس طرح سے آپ نے پریس کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ایسی لی پیپورڈ ڈال چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے وہ جو اندر والا سہد رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ ادھر سے باہر پیپورڈ نہیں آنا چاہیے آپ یہ آپ نے ادیات بہت نہیں ہے تو اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوست دیکھ سکتے ہیں یہ تو اسی طرح آپ نے سارے پیپورڈ ڈالنے ہیں فرانت سے یہ اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ریگلرلی پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کام سیکھ جائیں گے تو میرے کوش ہے کہ آپ بھائی بھی کام سیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بھی سپورٹ کریں میرے بھی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں میں مزید آنے والی اور بہت سی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اپنے یہ موٹر وغیرہ کے کام کے مطلق ٹھیک ہے یہ بہت اچھا کام ہے اس میں اچھا بینی پیٹس ہے ٹھیک ہے تو آپ بھائی بھی یہ یوٹیوب کی مدر سے سیکھ سکتے ہیں آپ کو کسی شوہ پہ جانے کی ضرورت وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ گاری میں بیٹھ کر میں چینل کو پھالو کال کر ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کمپلیٹ کام سکھاؤں گا اس کی وینڈنگ کرنا بھی اور بھی بہت جو کچھ میں آپ کو سیکنکشن وغیرہ ٹھیک ہے مکمبل موٹر روپیر کرانے کا میں آپ کو سارا کام انشاءاللہ سکھاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ مجھے پلیس سپورٹ کریں تو چلتے ہیں اپری نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے فرینڈز اللہ حافظ